اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ جس سے ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے اس کے جواب میں اس یہودی عالم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوال پوچھو جن میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب قحف کون تھے لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس کا جواب قرآن کریم کی سورہ قحف میں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اس کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بد پرس لوگ تھے یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس واقعے کی کچھ عرصہ بعد ہی یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی لہٰذا اس کے رد عمل میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل برباد کر دیا اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور جو یہودی بج گئے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے اور صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہی باقی رہے اس زمانے میں دکیہ نوز بادشاہ کی حکومت تھی جو رومی تھا اور بد پر عزبی لہذا اس کی حکومت میں اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے ایک روز عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند ہواریوں کو اپنے دربار میں بلائیا اور کہا کہ میں تمہیں چند روز کی محولت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ مرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ لوگ دراصل اصحاب قحف تھے جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ قحف میں وضاحت سے موجود ہے ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید بریشان ہو گئے کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی حمد نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیم جاری رکھ سکتے تھے اور نہ دکیہ نوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا لہٰذا انہوں نے اللہ پاک پہ بھروسہ کر کے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ اللہ پاک ہمارے لئے کوئی راستہ بنائے گا یہاں تک کہ وہ لوگ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں سو گئے یہاں تک کہ ان پہ تین سو سال کا عرصہ گزر گیا دکیہ نوس نے جب ان کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ اس غار میں موجود ہیں لہٰذا اس نے غصے کے عالم میں حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ کبھی باہر نہ آئیں اور اسی غار میں مر جائیں جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا تھا وہ ایک نیک دل انسان تھا اس نے اصحاب قحف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی اس تین سو سال کے عرصے میں کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں یہاں تک کہ تین سو عیسوی میں رومان امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی اس زمانے کے بعد یعنی چار سو چھالیس عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب اروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بدروس بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے محل کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کا ایمان دوبارہ سے تازہ ہو جائے انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اور قیامت کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے اللہ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی لہٰذا ایک روز ایک چرواہہ اپنی بکریوں کے ساتھ اس غار سے گزرا یہ وہی غار تھی جس میں اصحابِ کحف موجود تھے اور سو رہے تھے چرواہے نے چند لوگوں کی مدد سے اس دیوار کو گرایا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی حیبت تاری کر دی کہ وہ خوف سے وہاں سے چلے گئے یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحابِ کحف اپنی نین سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں لگ گئے جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخہ تھا اسے بازار سے کچھ لانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ خیال سے کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے جب وہ بازار پہنچے تو حیران دے گئے کہ ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لوگ اعلانیا پڑھ رہے ہیں یملیخہ ایک دکان پر پہنچے تو سمان کے بدلے دکیاں نوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا جو کہ تین سو سال پہلے کا تھا اور اب نہیں چلتا تھا دکاندار نے جب یہ سکہ دیکھا تو اسے لگا شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے چنانچہ اس نے یملیخہ کو سبائیوں کے حوالے کر دیا کہ اس سے پوچھ گچھ کریں سبائیوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے یہ میرا ہی روپیہ ہے سبائیوں نے کہا کہ یہ سکہ تین سو سال پرانہ ہے اور تم ابھی جوان ہو بتاؤ یہ کہاں سے آیا یملیخہ نے کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ دکی انوز بادشاہ کا کیا حال ہے سبائیوں نے کہا کہ اس وقت اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے پر ہاں سیکڑ سال پہلے اسی نام کا ایک بے ایمان بادشاہ ہوتا تھا یملیخہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے اپنی جان اور ایمان بچا کر ایک غار میں چھپ گئے تھے اور میرے باقی ساتھی ابھی بھی اس غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چل کے خود ہی دیکھ لو انہیں جب سپائی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب قحف نے سوچا کہ شاید دکی انوز کی فوج ہمارا تاقب کر کے غار تک آ گئی ہے لہٰذا وہ اللہ کے ذکر میں مشہول ہو گئے سپائیوں نے غار میں پہنچ کر وہ صندوق بھی برامت کر لیا جس میں اصحاب قحف کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکی انوز بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئے ہیں اور دکی انوز نے غصے میں آ کر اس غار کو بند کروا دیا ہے لہٰذا جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کا حال یہاں سے معلوم کر لیں سپائیوں کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے بادشاہ بدروس کو اصحاب قحف کے متعلق بتایا بدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے وزراء کے حمرہ اس غار پر پہنچ گیا اصحاب قحف نے باہر نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا بدروس بادشاہ نے فوراً اللہ کے حضور سجدہ کیا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور ایسی نشانی ظاہر کی جس سے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین کریں گے اصحاب قحف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی اور دوبارہ اس غار میں چلے گئے اور سو گئے اور اللہ نے انہیں اسی نین کی حالت میں موت عطا کر دی بادشاہ بدروس نے لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب قحف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا بادشاہ نے غار کے مو پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ ان قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے دوستو اصحاب قحف کی تعداد کے بارے میں علمہ کی مختلف رائے بائی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب قحف کی دادات ساتھ ہے جبکہ آٹھویں ان کا کتہ تھا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ایک آوش پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ